جمو کشمیر میں سرکار نے ایک بڑی کاروائی انجام دی ہے سرکار نے چھ سرکاری ملازمین کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے انہیں نوکری سے برطرف کر دیا ہے جمو کشمیر انتظامیہ کی کاروائی میں پانچ پولیس کانسٹیبل اور ایک سکول ٹیچر برطرف کیا گیا ہے سرکار کے مطابق یہ چھ سرکاری ملازمین نارکو دہشتگردی میں ملووث پائے گیا ہے ادھر نیشنل کانفرنس کے ترجوان عمران نبی ڈار نے سرکاری ملازمین کے برطرفی پر عدی عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے اس سے پہلے بھی سرکاری ملازمین کو برطرف کیا جا چکا ہے انہوں نے کہا کہ ہم ان ملازمین کے تفصیلات سے واقف نہیں ہیں عمران نبی ڈار کا کہنا ہے کہ جمو کشمیر میں بے روزگاری کی اشارہ سب سے زیادہ ہے انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی کا مستقل مطالبہ ہے یہ یقین ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا عمران صاحب ناکو ٹیرزم کو لے کے آج اچھے ایسے گورنمنٹ ایمپلائیز ہیں جن کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے جس میں پانچ پولیس والے ہوں اور ایک ٹیچر ہیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ جو ایک ہارڈ سٹانس لیا جا رہا ہے ایسے لوگوں میں دیکھئے یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے اس سے پہلے بھی بہت سارے گورنمنٹ سرونٹس کو سیدھے ہی ڈسمس کیا گیا ہے نیشنل کانفرنس کی کنسسٹنٹ اس پہ ایک کنسسٹنٹ سٹانڈ ہے جو کی یہ ہے کہ گورنمنٹ شوڈ فالو اے ڈیو پروسس ڈیو پروسس جو پوری کنٹری میں اپلیکیبل ہے وہی ڈیو پروسس جمہو کشمیر میں بھی اپلیکیبل ہونا چاہیے اگر because we are not private to جو 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 ڈیٹیلز ان ایمپلائیز کے بارے میں آ رہی ہیں but مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے arbitrarily ڈسمس کیا جا رہا ہے وہ اس سسٹم میں تھوڑی بہت بدلاؤ ہونی چاہیے ہم جمہو کشمیر میں اس ٹائم پہ ان ایمپلائیمنٹ ریٹ سب سے زیادہ ہیں نئے تو یہاں پہ نوجوان ملازم لگ نہیں رہے ہیں اور جو ملازم ہیں ان کو ہی ڈسمس کیا جا رہا ہے جو بلند باغ دعوے کیے تھے گورنمنٹ آف انڈیا نے تب بولا گیا تھا کہ یہاں پہ پچاس ہزار ستر ہزار نوجوانوں کو ملازم لگایا جائے گا مجھے لگتا ہے اس کے برقص کام ہو رہا ہے جو ملازم تھے یہاں پہ ان کو ہی ڈسمس کیا جا رہا ہے دیکھیں میں اس کے انٹر کیسیز اور ڈیٹیلز میں کیسز میں نہیں جانا چاہتا ہوں بٹ میں بار بار یہ بول رہا ہوں اور ہمیری پارٹی کا بھی کنسسٹنٹ ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان سب کیسز میں ایک ڈیو پروسس فالو ہونا چاہیے جو مجھے نہیں لگ رہا ادھر پی ڈی پی لیڈر اقبال ترمو نے سرکاری ملازمین کی برطرفی پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نور کو دہشتگردی کے خلاف زیرو ٹالرنس رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ آج کل جمہو کشمیر میں سرکاری ملازمت حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے انتظامیہ کو ایسے مسائل سے نمٹتے ہوئے زیادہ محتاط رہنا ہوگا انتظامیہ کو ایک سرکاری ملازمت ختم کرنے سے پہلے مکمل ثبوت کے ساتھ سو فیصد یقین ہونا چاہیے ایک سرکاری ملازم کے بارے میں ترمو صاحب ہم نے دیکھا آج چھے ایسے گورنمنٹ کرمی ہیں جس میں سے پانچ پولیس پرسنیلز ہیں اور ایک تیچر ہے ان کو آج نارکو ٹرررزم کے حوالے میں ایک کیس آیا ان پر and they have been terminated دیکھئے ٹرررزم is a big menace particularly in جمہو and کشمیر more than 20 lakh people are involved especially children so ہمارے لئے یہ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے and we would like the government the administration to be very hard on this because our boys are suffering but ایک چیز ہمیں ضرور سوچ نہیں ہے we have seen termination of government employees on one pretext or the other اب government employment is a very rare thing اور اس میں terminate کرنا is a big thing so ہمارا یہ ہی ہے کہ the government administration should be hundred percent sure that there is involvement of these people in such kind of activities before they take a decision like this otherwise it is not an easy thing to terminate a government employee who has worked so hard already government employment is very rare in jammu and kashmir so one has to be more than cautious and if it is absolutely proven that certain people are involved in such kind of activities i think then the government should go ahead